تم مفسلک من لجن حکیم خبیر پھر تفصیل کی گئی حکمت والے خبردار کی طرف سے یعنی یہ آیتیں اس کی بڑی مضبوط ہیں بڑی حکمت والیاں ہیں اس کتاب کی قرآن کی اور پھر ان کی تفصیل جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کر دی گئی ہے جو بہت حکمت والا اور خبر والا ہے تو یہ قرآن مجید کی آیت کو اللہ تعالیٰ نے بہت مستحکم تھا بہت مضبوط کہا تو اس عطبار سے اگر ہم دیکھا جائے کہ بالکل حق ہے یہ مستحکم اور مضبوط اس عطبار سے ہے کہ چودہ سو سال لزرگیر اس کے آیت تو کیا کس کے زیر دبر پیش میں بھی کوئی تبدیل ہی نہیں کر سکا اتنی مضبوط کتاب ہے کتنی دفعہ چھپتی ہے پھر کتنے اس کے دشمن ہیں اسلام کے جو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں اسلام کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں جوٹا ثابت کرنا چاہتے ہیں بہت انہوں نے اڑی چھوٹی کا زور لگا کہ قرآن میں تحریف لفظی تحریف نہیں کر سکے پھریشیت ہے بار سے بھی بڑی مضبوط ہے یہ کہ اس کا کوئی مدد مقابل نہیں ہے اس کا کوئی مثل نہیں رہا سکتا تو آپ چودہ سو سال گزر چکے ہیں بڑے تحقیق کا زمانہ ہے تحقیق کے نئے نئے شعبے کھل چکے ہیں لیکن کوئی اس آیت اس کی آیات کے مقابلے میں آج تک اس کے چیلنج میں کوئی آیت نہیں لاسکا تو اللہ نے فرما یہ بہت مضبوط ہے اور اگر معنی حکمت والی نہیں جائے تو ایسی حکمت اور دانائی سے بھری ہوئی ہے کہ آج جو اسلام کے مخالف ہیں جو قرآن کی منکر ہیں انہوں نے قرآن ہی کو اپنی تحقیق کا مرکز بنا دیا ہے اور وہ سائنٹیفک راز باتیں جب وہ سائنس دانوں نے دھکے کھا کر تجربوں سے گزر کر کئی سو سالوں کے بعد دریافت کیا جب قرآن ان کی نظر میں آیا وہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ جس حقیقت کو ہم اتنے عرصے سے تلاش کر رہے تھے کہ قرآن میں تو بالکل سامنے رکھے لئے بالکل واضح لفظوں میں تو یہ ایسی حکمت بری ہے اور اس میں جو اخلاقیات کے اصول بیان کیے گئے ہیں وہ ایسے حکمت برے ہیں کہ اس قرآن کی اخلاقیات پر آج تو کوئی اعتراض نہیں کر سکا اور جس نے اعتراض کیا اس نے مو کی کھائی پھر اس میں تفصیل کیسی ہے کہا کہ ہر چیز کی تفصیل ان آیتوں کی تفصیل خود رب کریم نے بیان کر دی ہے تو قرآن مجید کے بعض مقامات کو قرآن مجید خود صالب کرتا ہے اور خود اللہ کے حبیق صلی اللہ علیہ وسلم اس کے وضاحت فرماتے ہیں تو بہرہ جب یہ بتا دیا کہ کتاب حکمت والی اور اس کے آیت بڑی تفصیل والی ہیں اور دنیا کو آجیز کر دیا جو مادہ پرست تھے وہ بھی اس کے سامنے لا جواب ہو گئے کچھ بول نہ سکے جب انسان کی شکست ہوتی ہے تو زبان ملد ہو جاتی ہے تو پھر ان کو ساکت کرنے کے بعد ان کو خاموش کرانے کے بعد خرمائے کہ اللہ تعبدو اللہ کہ بندگی نہ کرو مگر اللہ کی عبادت نہ کرو مگر صرف اللہ کی تو ان کو بتا دیا یہ بتو کی پرستی چھوڑ دو یہ درختوں کو یہ دیگر چیزوں کو تم نے اپنا خدا بھنا لیا ان کو چھوڑ دو صرف اللہ وعدہ لا شریک کی عبادت کرو اور بے شک میں تمہارے لئے اس کی طرف سے در اور خوشی سنانے والا ہوں ابھی اللہ کی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا وہ رج جس کی یہ کتاب ہے جس کی عبادت کرنے چاہیے میں اسی کا بھیجا ہوا رسول کہ کتاب میرے ذریعے تمہیں ملی اور میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں تمہارے حراکتوں سے ڈرانے والا ہوں اور تم اسلام کی حجائد کی طرف آ جاتے ہو تمہیں جنت کی خوشخبریاں اللہ کے نمتوں کی خوشخبریاں سنانے والا ہوں مجھول، ملقا ہے ملقا ہے حل میں حجائد کی ملقا ہے تمہار inevitاتل